گفتگو کی شروعات اسمان آپ سے کرنا چاہوں گا پاکستان کے لئے وائٹ بول کرکٹ کھیلنے کا آپ کا ایکسپیرینس اور حال ہی میں آپ جو مختصر تربیتی کیمپ لگا ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو نیشنل کیمپ میں بلائے گیا تو کیسا فیل کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو سو مجھے شیئر بری فور انوائٹنگ اس اور بلکل کیمپ کے آپ نے بات کی ہے بڑا اچھا رہا گا آفٹر لانگ ٹائم کے واپس کیمپ میں گیا اور وہاں پہ جا کے لمبی بولنگ کی سیکھنے کو بھی کافی چیزیں ملیں تو آم اوز ریلی ہیپی کہ واپس جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ کیمپ میں گیا جوائن کیا ان کو بڑا اچھا لگا ہی کو گیا تو اسمان کیا ڈیفرنٹ لگا آپ کو ایک طویل عرصے آپ کھلاڑی کے لیے تو ایک مہینہ بھی نیشنل ٹیم سے دور رہنا مشکل ہوتا ہے آپ کم از کم ڈیڑھ دو سال ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے رہے پچیس ٹی ٹونٹی کھیلے ایک وانڈ انٹرناشنل کھیلے پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے آپ پاکستان کرکٹ سے ڈیٹیچ ہو گئے تو ایک بار پھر بلائے گیا تو کیا فیل کر رہے ہیں بڑی اچھی سپیشل فیلنگ ہے کہ ہمیشہ جب آپ اپنی کنٹری کو رپیزین کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو اور میرے ابھی یہی گول ہے کہ میں جتنے سے زیادہ سے زیادہ فارمیٹ کھیل سکوں وانڈے ہو ٹی ٹوینٹی ہو یا ٹیسٹ میچ ہو تو میں اس کو ٹارگٹ کیا ہوئے میں نے اور واپس کم میں جب گیا تو بڑی اچھی سپیشل فیلنگ تھی کہ آفٹر لانگ ٹائم سارے پرس کٹھے تھے اور جیل ہو کے کھیل رہے تھے اور جو مجھے سیکھنے کو میلا وہاں پہ ہمارا جو کوچنگ سٹاف ہے وہ نیا ہے وہ موڈرن رے کرکٹ کی بات کرتے ہیں جتنے بھی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ بڑی اچھی چیزیں تھیں کچھ انہوں نے بولا کہ لمبی بولنگ کریں کچھ کونز لگا کے کچھ ساری چیزیں اس طرح کی جو تھی انہوں نے ہمیں بتائی ہیں تو مجھے جو ہے وہ فیل ہوا ہے کہ ایسا کہ اب جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہونین شاہ خوش آمدید کہیں گے شو میں آپ کو اور یہ پہلا باقاعدہ ٹیلی ویجن انٹرویو ہے ہونین شاہ کا ہونین سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور ہونین سے میری پہلے ملاقات ہوئی ہے لاور بلوس کے مینجر کپتانوں کے کپتان ازر زیدی کے ساتھ اور ازر زیدی نے ان کی جو فرما برداری ہے جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے جو ان کا ڈسپلین ہے اس کی انہوں نے بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ کھیل میں یہ بلکل نسیم شاہ سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہے جب ان کو موقع ملے گا تو یہ ثابت بھی کریں گے تو ہونین کیسا لگ رہا ہے آپ کو پہلا انٹرویو بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو یایا بھائی بولانے کے لیے اور کافی اچھا لگ رہا ہے فرسٹ ٹائم انٹرویو دے رہا ہوں ٹی وی پہ اس سے پہلے کبھی میں نے انٹرویو نہیں دی تھوڑا سا نروس بھی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ادھر بولا ہے تینکیو نروس ہیں آپ تو بیٹسمن کو بال کرتے ہوئے آپ نروس نہیں ہوتے تیلیویجن کا کیمرہ آپ فیس کرتے ہوئے نروس ہیں آپ ظاہری بات ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے اور کبھی ایسے بیٹا نہیں ہوں تو پہلی بار ایسے آیا ہوں تو توڑا سا ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھا بولو اچھا جیسے ابھی میں نے انٹرو میں بتایا ہونین کے لوگ کہتے ہیں نسیم شاہ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تصویر گھیجواتے ہیں بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی یہ تو نسیم شاہ نہیں ہے یہ تو ہونین شاہ ہے تو کیسا لگتا آپ کو شیرو میں یہ کافی زیادہ ہوتا تھا جب میں اتنا مللب کرکٹ میں فرسٹ کلاس وغیرہ نہیں کئے لہتا تو تب تو یہ کافی زیادہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی بھی جب میں جاتا ہوتا تھا تو سیلفی لیتے تھے کہ نسیم شاہ ہے نسیم شاہ لیکن بعد میں جب ان کو بتا تھا کہ نہیں میں نسیم نہیں اس کا بھائی ہو تو سیلفی تو پھر بھی لیتے تھے لیکن کہتے ہیں اچھا اچھا صحیح ہمیں جیسے لگا کہ آپ نسیم شاہ ہوں سیم ٹو سیم اس طرح لیکن ابھی جب میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور فرسٹ کلاس میں جب سے آیا ہوں تو تب سے لوگ جو ہے نا وہ پہچاننے لگی تھوڑا بھائی اسمان آپ پہلا راؤنڈ نہیں کھیلے ہیں لاہور بلوز کی طرف سے اور چونکہ آپ نیشنل ڈیوٹی پر تھے کیمپ میں تھے پنڈی میں اب آپ واپس آئے ہیں اب اگلے راؤنڈ میں لاہور بلوز کی ٹیم پہنچی ہے اور لاہور کی دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل ایٹ راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں تو کیسی تیاری ہے آپ لوگوں کی اور ٹیم کو آپ نے دیکھا اور آپ کی ٹیم جو ہے اس نے کراچی کو شکست دی اور کراچی کی نمبر ون ٹیم کو آپ لوگ انہار آیا اور اگلے راؤنڈ میں آپ لوگ پہنچے ہیں نا قابل شکست رہتے ہوئے اور اب آپ ایکشن میں ہوں گے آج بلکل کالی فائر راؤنڈ میں ایک ماس میں کھیلا تھا کل تھا اس میں الحمدللہ تین آؤٹ ہو گئے اور پرفارمنس بھی اچھی رہی اور لکنگ فورڈ کے جو سوپر ایٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ اچھا کرے جس طرح ٹیم کا مومنٹم بنا ہوئے تو ای تینگ کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو اچھی اچھی ٹیم ہے ان کو بھی بیٹ کرنے ہی کوشش کریں گے اور پرفارمنس اچھی دیں گے انشاءاللہ اچھا عثمان آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ بڑے بھائی کے ساتھ بھی کھیلنے ہیں اور اب چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں کیا فرق آپ کو لگا دونوں بھائیوں کی برلنگ میں دونوں بھائیوں کی سپیڈ میں دونوں بھائیوں کے ایکشن میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ملنے میں ای تینگ کہ نسیم جو ہے وہ سلمان بھائی جو میرے بھڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ کھیلتا ہے مطلب اکیڈمی میں آکے کھیلتا ہے اور اکیڈمی سے ہی نکلا ہے تو ای تینگ کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں بھائی جو ہیں بڑے ڈاؤن ٹو ارث ویری ہمبل اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے جو ان کی پروریش ہوئی ہے وہ صاف پتہ لگتی ہے کہ دونوں بھی ہمبل اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے ایسے کہ اگر آپ ایک بھائی آپ کا سٹار ہے اور آپ دوسرا جو ہے بھائی وہ بھی سٹار بننے کی کوشش کہہ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ میں یا دل میں ایسی چیز آ جاتی کہ یار میرا بھائی ہے یہ بٹ ہنین کو میں نے دیکھا کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور میں یہی دعا گوں کہ اللہ تعالی ان کو ایسی ہی رکھے اور ان کو کامیاب کرے نیٹ میں کھیلیں ہنین کو آپ نہیں کبھی موقع نہیں ملا پر نسیم کو میں ضرور کھیلاؤں اور اس نے آؤٹ نہیں کیا مجھے نیٹ کے اندر تو سپیڈ کس کی ہنین کی زیادہ ہے یا نسیم ابھی تو نسیم زیادہ تیز ہے ہنین بھی ہو جائے گا کیونکہ دونوں بھائی کی سپیڈ میں فرق اتنا نہیں ہے اور یہ ابھی ینگ ہے اور تھوڑا سا اور جو گروہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اچھا ہنین لاسٹ یر آپ نے فرس کلاس میں ڈیبیو کیا اپنا تو آپ کے بھائی پاکستان سے کھیلے ہیں تینوں فارمیٹ کھیلے ہیں ان لکی رہے ورلڈ کپ سے پہلے انفٹ ہو گئے تو وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہنین آپ اس طرح ٹریننگ کرو ہنین آپ اس طرح اپنے آپ کو لک آفٹر کرو یا آپ جو ہے وہ کرکٹ پر کم بات کرتے ہیں ان سے وہ کرکٹ کے بارے میں تو اتنا جب مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی چیز میں تو میں ضرور پوچھتا ہوں ان سے اور باقی وہ زیادہ تر ڈیسپلین کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب بھی میں کسی جیسے فرس کلاس کا ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہوتا تو میں اس کیلئے جب جاتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے ایک لیکچر ضرور دیتا ہے ڈیسپلین پہ کہ اگر کرکٹ میں آپ سے پرفارم نہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ڈیسپلین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے اور باقی چیزوں کو بھی اس طرح سمجھاتے ہیں کہ کبھی لیٹ نہیں ہونا کسی بھی چیز کے لئے اور کیسے ملنا ہے اپنے سینئل پریئر سے اور اگر آپ سے جونئر ہے تو اس سے کیسے بات کرنا ہے اور ٹیم میں کیسے رہنا اس چیز کے بارے میں زیادہ وہ بات کرتے ہیں آج کل ایک بات ہو رہی ہے صرف ہمارے جو کرکٹر ہیں ان کے بارے میں شاہین شاہ فریدی دولا بن گئے حارس دولا بن گئے امام دولا بن گئے فہی مشرف دولا بن گئے تو یہ سوال جو ہے وہ نسیم سے بھی ہوتا ہے تو گھر میں کیا بات ہوتی ہے یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اندر کیا آدمی آپ ہے نہیں ابھی تو ایسے کوئی بات نہیں چل رہی کیونکہ ابو بھی ابھی ان کو کہہ رہے کہ کرکٹ پر فوکس کرے اور وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ ابھی وہ کرکٹ کھیلے اور کرکٹ پر فوکس کرے اور جب سائی ٹائم آئے گا تو انہوں نے یہی کہا کہ ابو جا کروائیں گے تو وہی میری لئے بیسٹ ہو اچھا انہوں نے یہ پتا ہو کہ یہ جو ورلڈ کپ سے پہلے نسیم انفیٹ ہوا پورا پاکستان جو تھا وہ بہت افسٹ ہوا پاکستان ٹیم مینجمنٹ افسٹ ہوئی کیونکہ ہماری جو بالنگ کی بیک بون نسیم کے نکلنے سے ایسا لگا کہ بالنگ کی جان نکل گئی تو آپ تو ان کے بھائی ہیں اور آپ کا جتنا ان سے قریبی تعلق ہے گھر میں کیا فیلنگ تھی نسیم سے آپ کی بات ہوئی نسیم کتنے ہرٹ تھے یہ کافی سیڈ مومنٹ تھا ہمارے لئے کیونکہ اس نے کافی محنت کی اور یہی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ملک کیلئے کچھ اپنے ملک کا نام روشن کرتے اور اس کیلئے آپ پورا سال محنت کرتے بٹ انفورچنیٹلی وہ جب انجڈ ہوا تو گھر والوں کیلئے کافی ایک سیڈ مومنٹ تھا ہم کافی ملہب اس چیز میں کافی سیڈ تھے کہ یار اتنا محنت کیا اس نے وہ خود بھی کافی پریشان تھا کہ پاکستان کو اسی اتنے بڑے ایونٹ میں ریپریزنٹ کرنا یہ ایک ہر بندے کا خواب ہوتا ہے لیکن اگر وہ انجڈ ہوا تو نہیں کیل سکا بٹ وہ محنت کر رہے اور رہیہ بچہ اس کا چل رہے ہیں انشاءاللہ دوبارہ اس کو جلدی دیکھیں گے